اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں حافظ قرم اکبار یورسٹی آف سیالکور کے آئی آر ڈیپارٹمنٹ سے اور آج میرے ساتھ جو عظیم شخصیت موجود ہیں وہ ہمارے سوشل سائنسز کے دین ہیں دینہ فیکلٹی محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر نوید جمیر ملک صاحب تو ان سے آج خدمات اصل کی ہیں ہم نے سر سے کچھ میرے سوالات ہیں اس حوالے سے کہ ابھی سوشل سائنسز کا سکوپ کیا ہے کیونکہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایکسٹرونٹ آتا ہے ایڈمیشن لینے کے لیے تو وہ کہتا ہے میں نے کمیسٹری میں جانا ہے بائیو میں جانا ہے تو آخر سوشل سائنسز میں بھی کافی فیلڈز ہیں تو اب بچے ویسے موو کافی کر رہے ہیں اس میں لیکن سر سے میں مزید اس میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا سکوپ ہمیں بتا دے اور سیکنڈی پھر یورسٹی کے بارے میں بھی ہمیں کچھ بتائیں کہ اگر کوئی ایڈمیشن آتا ہے تو یورسٹی کے اندر اس کو کیا ایسا ملے گا کہ جس بیس پہ وہ اس یورسٹی کے اندر ایڈمیشن لیتا ہے تو یہ دو میرے کوئیسن بڑے ایمپورٹنٹ ہے تو پہلے نمبر پہ سار بہت شکریہ آپ کا تو کانلی آپ ذرا بتا دے مجھے سوشل سائنسز کے حوالے سے جو بات میں کرنا چاہوں گا نا یہ ہے کہ یہ ایک ایسا شعبہ حیات کہہ لیں یا شعبہ تعلیم کہہ لیں جو آپ کی شخصیت کو مناتا ہے اور آپ کی جب شخصیت بنتی ہے کسی ایک انڈویجول کی تو صرف اس کی ذات تک محدود نہیں ہوتا اس کا اثر وہ اس کے گھر پہ بھی جاتا ہے معاشرے پہ اس کا اثر ہوتا ہے اور معاشرہ پہ جس قسم کی سوشل سائنس کی تعلیم آپ دیں گے اور اس کو پھر معاشرے پہ لاغو بھی کریں گے اس کے جو اصول ہیں اور جو اس کے کلیے ہیں تو وہ اس کا اثر پہ معاشرے کے اوپر بھی آئے گا تو باقی جو سائنسز اور ٹیکنالوجیز کے سبجیکٹس ہیں یا انجینئرنگ ہے کیونکہ میرا اپنا بیک گراؤنڈ انجینئرنگ کا ہے تو میں نے بائی چائس انجینئرنگ کی دو ڈگریز لینے کے بعد بائی چائس میں نے سوشل سائنس میں پی ای ای جی کرنے کا فیصلہ کیا جس سے مجھے آپ کہہ لیں کہ مادی طور پہ تو نقصان ہوا ہوتا ہے ظاہر ہے ہمارے ایسے ممالک میں اس چیز کو نہیں سمجھا جاتا کہ چیزیں آپس میں انٹیگریٹڈ ہیں تو مجھے اس کا افسوس نہیں ہے ظاہر ہے میرے پہ اس کا ایک نقصان تو مجھے ہوا مالی لحاظ سے کہہ لیں یا جو ترقییاں ہوتی ہیں یونیورسٹیز کے اندر لیکن میں نے ان چیزوں کو کبھی اہمیت نہیں دی ضرورت وہ سب کی ہوتی ہے لیکن الحمدلہ سب چلتا رہا تو مجھے سوشل سائنس میں آنے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ٹیکنالوجی انجینئرنگ اور کمپیٹر سائنس جیسے سبجیکٹ جو ہیں یہ آپ کو وہ ٹول سو دیتے ہیں وہ مشینری بھی دیتے ہیں جس سے آپ کے ملک کی آپ کے معاشرے کی ترقی کی رہیں کھلتی ہیں کمیونکیشن نیٹ فکس بنتے ہیں ٹرانسپورٹیشن کا نظام بنتا ہے انڈسٹری لگتی ہے وہ سب چیزیں بہت اہم ہیں لیکن جو سوشل سائنس ہے وہ آپ کو بناتی ہے اگر وہ جیسے اقبال نے کہا ہے نا کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت احساس مروت کو پچل دیتے ہیں آلات اگر ہم آلات کی سائنس کی ٹیکنالوجی کی جو آلات بنانے والے سارے شعبے ہیں یا آلات کے ساتھ کام کرنے والے شعبے ہیں ان میں اگر ہم جتے رہیں گے تو پھر احساس مروت کے ختم ہونے کا خرچہ ہوتا ہے تو ان کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے خود بھی الحمدللہ کرنے کی کوشش کی کہ اس بیگراؤن کے ساتھ اگر آپ اس میں آئیں یا بغیر اس کے بھی آئیں تو پھر آپ کے دل کے اوپر مشینوں کی حکومت نہیں ہو پاتی ٹیک ہے نا مشینز کے اوپر ہم نے بھی کام کیا ہوا ہے لیکن وہ جو مشینیں بجائز کے کہ آپ کے اوپر حکومت کریں تو ہونا تو یہ چاہیے نا کہ آپ دلوں کے اوپر راج کریں معاشرہ تو ایسی بروان چاڑتا ہے تو دلوں پر راج کرنے کے لیے پھر آپ کو یہ جسارے علوم ہیں جن کو آپ معاشرتی علوم کہتے ہیں جن کا سوشل سائنس کے ساتھ ایک گہرہ تعلق ہے جس میں اسلامی سٹیڈیز ہے اوردو ہے انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں جو کہ مختلف ممالک کے درمیان جو رکھ رکھاؤ والی ساری باتیں ہیں تاکہ پوری دنیا میں ایک محبت کی فضاء قائم رہے مقصد تو یہی ہوتا ہے نا ان چیزوں کا اور تو شعبہ تعلیم ہے کہ بچوں کو بھی آپ کے اس طرح سے پروان چڑھائیں تو کہ انہوں نے جا کے انجنیننگ کے شعبے میں بھی اگر کام کرنا ہے تو وہ انسان تو بنے نا تو انسان بننا ضروری ہے میں اکثر اپنے سینئر کلیک سے وائس چانسلر جو ہمارے معاشرے میں ہیں انسان بنانے کے لیے ہمیں جو چیز معامل اور مددگار ہوتی ہے وہ معاشرتی علوم ہیں سوشل سائنسیز اور ہمینیٹیز کے سبجیکٹس ہیں سوڑے ایک اور مجھے یہ بتائیں کہ ایڈیوکیشن ہمارے یہاں انیورسٹی میں بھی ہے جی جی اس کا سکوپ سر کیا ہے مطلب یہ ابھی ڈیفائن نہیں ہے کہ کیا اس کا سکوپ نہیں اس کا تو ایڈیوکیشن کے جو لوگ ہیں یہ تو امارتگر ہیں اور ان کی سندھت جو ہے وہ انسانی ہیں کیسے ایک بالنے بھی کہتا ہوں کہ شیخ مکتب ہے ایک امارتگر تو شیخ مکتب پرائیمیریلی وہی بندہ ہونا چاہیے جو شعبہ تعلیم سے گزرا ہوا ہو کوالیفائیڈ ہو in the subject of education چاہے وہ سکول کا پرنسپل ہو ہیڈ ماسٹر ہو کالج کا پرنسپل ہو یونیورسٹی کا وائز چانسلر ہو وہ اگر سوشل سائنس کا آدمی ہوگا نا وہ زیادہ بہتر چیزوں کو سمجھے گا یا کم از کم اگر وہ انجنیرنگ کا بیک گراؤنڈ بھی رکھتا ہے تو اس کی کم از کم ذاتی مطالعے میں سوشل سائنسز رہی ہو کسی نہ کسی سٹیج پر سنجیدگی کے ساتھ وہ پھر ٹیکنیکلی بھی چیزوں کو سمجھے گا اور سوشل سائنس کے اوپر اس کے دسترس بحثیت ایک عام کاری کے بھی ہو سکتی ہے اور اگر اس میں کوالیفائیڈ ہو تو وہ اور بھی اچھی بات ہے تو پھر وہ چیزوں کو کیونکہ آپ نے ڈیل مشینوں کے ساتھ تو کرنا ہی ہوتا ہے لیکن آپ کے اردگرد آپ دیکھیں نا یونیورسٹی میں بھی مشینیں کتنی ہیں اور انسان کتنی ہیں انسان زیادہ ہیں وہ ہزاروں کے دادات میں ہمارے پاس سٹوڈنٹس ہیں اور آج کا سر بہت بھی ایکسپرٹیز کا ہے جی تو مشینیں ہماری یونیورسٹی میں اتنی نہیں ہیں ایکوپمنٹ تو کم ہے ہم نے ان سے بھی ڈیل کرنا ہے اور ہم نے ہیومن مشینری کو بھی ہینڈل کرنا ہے اور ہیومن مشینری کو ہینڈل کرنا زیادہ ڈیلیکیٹ کام ہے ہم اس کو تو برباد کر دیتے ہیں کیونکہ ہم سنجیدہ سنجیدہ نہیں لیتے کہ انسان کتنا قیمتی ہے وہ خود بھی اپنی بربادی کا سبب بنتے ہیں کہ دوسرے کو بھی سپائل کرنے میں ہم ایسا محول مہیا کر دیتے ہیں تو ہماری یونیورسٹی ایف سیال کوٹ میں جو کوشش ہے وہ یہی ہے کم از کم میں اپنی فیکلٹی کے بارے میں یہ ضرور کہہ سکوں گا جب میں اس کا ذمہ دار بنایا گیا ہوں کہ ہم یہاں پہ وہ شیخ مکتب والا جو ایک کردار ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کریں ہم سب اپنی اپنی کپیسٹی میں بینگ ہیڈ اف ڈپارٹمنٹ بینگ انچارج اف اینی سیکشن اور می بینگ اڈین تاکہ جو روح انسانی کی صنعت ہے وہ ٹھیک طریقے سے پروان چڑھ سکے کیونکہ جب روح سے ہی پروان چڑھے گی نا تو پھر اس کا جسم اس کا دل اور اس کا دماغ بھی ایٹ اٹس بیس پرفارمنس ہوگا یہ یہ پروون فیکٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو فیکلٹی ہیں ہمارے پاس وہ بہت زیادہ ڈیڈیکیٹڈ ہے اور ان کی جو نظر ہے وہ اس چیز بھی ہے کہ بچوں کو ہم ضائع ہونے سے بچائیں اور میں سمجھتا ہوں اس میں جو میری اپنی ایک ذاتی پرسیپشن ہے کسی کی تعریف کرنا مقصد نہیں ہے مجھے کہیں لگتا ہے کہ اس یونیورسٹی کے جو بنانے والے ہیں ان کو بیگراؤنڈ میں ان کے والدین کے بیگراؤنڈ میں کہیں نہ کہیں کچھ ایسا ہے کہ یہ فیلنگ ہمیں یہاں پہ ہوتی ہے کہ ہم اپنا یہاں پہ بیسٹ بیلیور کریں ان کی دعائیں ہیں ان لوگوں کی جو یونیورسٹی بنانے والے تھے یا ان کے بڑے تھے ان کے والدین تھے جو دنیا میں ہیں بھی اور ان میں سے اگر کوئی نہیں بھی ہے ان کی کئی دعائیں ہیں مجھے 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 محسوس ہوتا ہے حالانکہ کمیاں ہوتی ہیں ہارے دارے میں ہوتی ہیں بڑی بڑی یونیورسٹیز میں کمیاں ہیں ہم بھی ابھی گروہ کر رہے ہیں لیکن مجھے یہ فیلنگ ذاتی میری بالکل یہ ایک ریڈنگ ہے انیلیسز ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ ہے کیونکہ میں اپنے طور پر بھی محسوس کرتا ہوں کہ جو تمام تر مشکلات کے باوجود جو ایک نئے ادارے کے گروہت میں آتی ہیں وہ یہاں بھی آتی ہیں لیکن میں نے جو یہاں پچھلے دو سال میں کام کیا ہے وہ میں نے پچھلے کوئی پانچ سات سال میں نہیں کیا تو اس کی وجہ مجھے یہ نظر آتی ہے کہ it is somehow I feel it is somehow a blessed university اور وہ blessed university اس لیے ہے کہ کسی کی دعائیں ہیں یہ میرا اپنا ایک یقین کہنے یا ایمان کہنے یہ بالکل ہے بھی اس طرح سال اگر ہے this is what I feel تو ایسی جگہوں پہ آنا جو ہے وہ students کے لیے میرے خیال میں فائدہ مند ہی ہوگا ان کو degree تو ملی جاتی ہے الحمدللہ کہیں سے بھی وہ لیں یہ ایک chartered university ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جب وہ آئیں گے تو وہ ان کے بننے میں بھی ایک کردار ہم لوگ play کریں گے جو عموماً میں نے دیکھا ہے مجھے چونتے سال ہو گئے ہیں بڑھاتے ہوئے جو شد ہر جگہ میں محسوس نہیں کر سکا یہاں میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ انسانی کردار کے بنانے والا جو element ہے نا وہ میں نے یہاں کے teachers میں بھی محسوس کیا ہے یہاں کے بڑوں میں بھی محسوس کیا ہے ڈینز ڈریکٹرز ایچوڈیز میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ student جو ہیں وہ اس طرح grow کریں جیسے کہ انسان کو grow کرنا چاہیے اندر باہر سے اس مقصد کے ساتھ student اگر آئیں اس نیت کے ساتھ بھی ڈگری تو انشاءاللہ ملی جائے گی تو وہ اپنے آپ کو یہ بنانے کا یہاں محول پائیں گے thank you very much شکریہ